یہ جو اسطلاح ہے بارہ امام اور چودہ معصوم والی کہ اس کا کس عقیدے سے ٹکراؤ ہے فتاوہ رزویہ شریف جلد نمبر انتیس کے اندر آپ نے اس حقیقت کو واضح لفظوں کے ساتھ امت مسلمہ کے سامنے رکھا دو سو اٹھارہ صفحے پر ارشاد فرماتے ہیں اور یہ بہت سے سوالوں کا جواب ہے اور اس میں آپ نے آل سنت کے اندر کچھ لوگوں کی ارائے کا بھی رد کیا اصل ائمہ کے اس بات کی جو حدیث ہے بخاری شریف میں ہے حدیث نمبر سات ہزار دو سو بائیس ان جابر ابن سامرہ قال سمیت النبیہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون اسنا عاشرہ امیرہ کہ مستقبل میں بارہ امیر ہوں گے اور ساتھ اگلی روایت میں کلہم من قریش اور وہ قریش سے ہوں گے دوسری حدیث حریف جو ہے وَلَا يَزَالُوا هَازَ الدِّينَ قَائِمَا حَتَّى يَكُونَ عَلَيْكُمْ اسنا عاشرہ خلیفہ بارہ خلفہ ہوں گے پہلے لفظ امیر اور اس حدیث میں لفظ خلفہ لَا يَزَالُوا اَمْرُنَّا سِمَازِيَا مَا وَالِيَهُمْ اِسْنَ عَاشَرَ رَجُولَ وہاں بارہ مرد یہ تین جدہ جدہ الفاظ ہیں اب روافظ جس وقت بارہ امام کا حوالہ دیتے ہیں تو ہماری یہی حدیثیں پیش کرتے ہیں کہ یہ سنیوں کے کتابوں بھی موجود ہے بارہ کا تذکرہ اور بارہ امام دیوبندیوں ووہابیوں کے لحاظ سے اپنے لوگوں کو متنبع کرنا آسان ہے لیکن ان کے لحاظ سے ہماری حدود اتنی مشترکہ ہیں ہیں جدہ جدہ حق باطل کا فرق ہے مگر الفاظ مشترکہ ہیں لفظ امام ہم بھی بولتے ہیں لفظ امام وہ بھی بولتے ہیں ہم لفظ امام بول کے غوث کتب ولی لیتے ہیں وہ لفظ امام بول کے نبی مراد لیتے ہیں کہ بارہ نبی سنی یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ ان کو بارہ امام نہ کہو لیکن سنی کہے گا یہ بارہ امام ہیں اور جو ماننے کا حق ہے ہم ہی مانتے ہیں اور ان کی بڑی عظمت ہے اگرچہ یہ علیدہ معاملہ ہے کہ انہوں نے بارہ فکس کس دلیل سے کیے ہیں ہمارے نزدیک تو اس نسل پاک میں جو آئے وہ سارے ہی امام ہیں تمہید آپ کے سامنے پہلے رکھ لوں تاکہ بات کی سمجھ آ جائے ایک ہے امامت بمانہ ولایت امامت بمانہ ایک ہے امامت بمانہ خلافت اور ایک ہے امامت بمانہ نبوت یہ تینوں جدہ جدہ چیزیں ہیں روافض جو ہیں ان کے نزدیک امامت یا تو نبوت کے برابر کا رینک ہے یا اوپر کا ہے انی جائلک لننا سے امامہ اس طرح کی آیات پڑھ کے وہ کہتے ہیں یہاں بھی تو نبی کو بھی تو امام کہا گیا ہے تو پھر امام نبی ہوتا ہے اور ہم انہیں نبی مانتے ہیں معاذ اللہ یہ ان کا قول ہے ہمارے نزدیک وہ جو حدیث ہے بارہ عمراء والی یا بارہ خلفاء والی یا کہیں اماموں کے لفظ بھی ہوں تو وہ امامت بمانہ خلافت ہے اور اس میں بارہ متصل ماننا ضروری نہیں کہ ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا تیسرے کے بعد چوتھا بلکہ ان بارہ کا قیامت تک پورا ہونا ضروری ہے یعنی قیامت تب آئے گی جب وہ بارہ خلفاء جو زمین کو عدل سے بھریں گے وہ مکمل ہوں گے تو پھر قیامت آئے گی تو اس بنیاد پر آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ الفاظ لکھے لکھے کہ اتیع الرسول کے مرتبہ تک اتیع اللہ و اتیع الرسول و اولیل امر من کم کہا اولیل امر تک تو ہم امامت کا مطلب مان سکتے ہیں لیکن اس کو درجہ اتیع الرسول نہیں دے سکتے اور یہاں کہا کہ اس حد پر ماننا جیسے روافظ مانتے ہیں سری دلالت و بے دینی ہے امام جعفر صادق رضی اللہ و تعالیٰ عنہ فرمایا امام جعفر صادق رضی اللہ و تعالیٰ عنہ تک تو بلا شبہ یہ حضرات مجتہدین ہیں وآئمہ مجتہدین تھے اور باقی حضرات بھی غالباً مجتہد ہوں گے واللہ عالم جو آگے متصل نسل کے لحاظ سے آ رہے ہیں یہ نظر بظاہر ہے ورنہ باطنی طور پر کوئی شک کا مقام نہیں کہ یہ سب حضرات جن کو وہ متصل گن کے مانتے ہیں ہم بھی انہیں اس جہت میں ولایت کے لحاظ سے سب کو مانتے ہیں کہ یہ سب حضرات این الشریعت القبرہ تک واصل تھے این شریعت قبرہ بڑے چشمے تک یہ بارہ کے بارہ امام پہنچے ہوئے تھے جو بسند صحیح ثابت ہے کہتے ہیں امامت اگر بمانا مقتدا فی الدین ہونے کے ہے امامت اگر بمانا مقتدا فی الدین ہونے کے ہے یعنی وہ امامت بمانا ولایت بزرگی تقوی تہارت تو پھر تو بلا شبہ ان کے غلام اور غلاموں کے غلام بھی مقتدا فی الدین ہیں تو پھر یہ جو بارہ امام جن کو لسٹ میں روافظ شامل کرتے ہیں اور پھر معصوم مانتے ہیں ہم انہیں اللہ کا ولی مانتے ہیں اور ان بارہ کو بھی مانتے ہیں بارہ کے علاوہ بھی جو نسل پاک میں ہیں ہم ان کو مانتے ہیں تو کہا اگر امام کا معنی مقتدا فی الدین ہے جس کی اقتدا کی جائے تو پھر کہا ان کی کیا بات ہے ان کے غلاموں کے غلام بھی پھر تو امام ہیں ان بارہ اماموں کی امامت تو بڑی اونچی ہے جو ان بارہ اماموں کے غلام ہیں وہ بھی ہمارے امام ہیں اور ان کے غلاموں کے جو غلام ہیں وہ بھی ہمارے امام ہیں اگر امامت کا معنی مقتدا فی الدین ہونا ہے دوسرے نمبر پر اور اگر اسطلاح مقام آیتے ولایت مقصود ہے کہ ہر غوث کے دو وزیر ہوتے ہیں ایک کا نام عبد الملک ہوتا ہے دوسرے کا نام عبد الرب ہوتا ہے انہیں بھی امامین کہا جاتا ہے تو آل حضر فرماتے ہیں تو بلا شبا یہ حضرات خود غوث ہیں تو ان کے تو غلام بھی غوث ہوں گے چونکہ تصوف کی اسطلاح میں غوث کا وزیر امام ہوتا ہے تو فرمایا یہ تو خود غوث ہیں یہ کتنے بڑے امام ہوں گے تو ان دونوں معنی میں امامت کا معنی مقتدا فی الدین لو تو امامت کا معنی ولایت اور غوث کے لحاظ سے جو غوث کے وزیر ہوتے ہیں وہ ہو تو فرمایا ان آئمہ اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے جو غلام ہیں جو غلاموں کے غلام ہیں ہم انہیں بھی امام تسلیم کرتے ہیں دیسرے نمبر پر اگر امامت سے مراد خلافت ہے تو پھر آل حضرت ارشاد فرماتے ہیں اگر امامت بمانہ خلافت آمہ مراد ہے تو وہ ان میں سے جن کو وہ باراں گنتے ہیں تو وہ ان میں سے صرف امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ و سیدنا امام حسن مجتبہ کو ملی اور سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملے گی یہ کب ہے جب امامت بمانہ خلافت امامت بمانہ خلافت ہو خلافت آمہ کہ امت ان پر ہاتھ پہ بیعت خلافت کرے تو پھر ان بارا میں سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں امام بمانہ ولایت بھی ہیں امام بمانہ مقتدہ بھی ہیں امام بمانہ خلیفہ بھی ہیں اور جو امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ آئیں گے وہ بھی خلافت آمہ ہوگی تو پھر امام بمانہ خلافت ان بارا میں سے تین کا درجہ اور مرتبہ و مقام ہے چوتھے نمبر پر اگر امامت بمانہ نبوت ہو تو پھر ان بارا میں سے کوئی بھی اس معنی میں امام نہیں اب دیکھو بولنا تو لفظ امام ہی ہے رفضی تقریر کر کے انہیں نبی کہہ رہا ہے امام کے لفظ میں چھپا کے تقریریں جا سنتے ہیں سر دھن رہے ہیں اور ادھر پھر تاجدار ختم نبوست صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد کا نعرہ بھی لگا لیتے ہیں اور ادھر ان کے چاول بھی جا کے کھا لیتے ہیں تو کتنا حساس موڑ ہے ان بارا کی امامت کا انکار نہیں ہر سنی بارا اماموں کو مانتا ہے مگر امامت کا کیا مانا مقتدع فی الدین امامت کا کیا مانا ولایت یہ بارا کے بارا ولی ہیں ولیوں کے ولی ہیں کروڑوں ولایت کے درجہ سے بھی اوپر ان کا درجہ ولایت ہے اور اگر ولایت بمانا خلافت ہے تو پھر ان میں سے تین دو گزر چکے ایک آئیں گے اور اگر ولایت بمانا نبوت ہے تو پھر ان میں سے کوئی بھی اس معنی میں امام نہیں چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو اعلی حضرت رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ بارا کا متصل ہونا شرط نہیں کہ یکے بعد دیگرے بارا پورا کرنے ہیں فرمایا قیامت تک بارا پورے ہوں گے ان بارا میں سے آٹھ گزر گئے وہ جو نامزد کیے روافظ نے انہیں ہم مانتے ہیں بطورے ولی بطورے غوث کتب بطورے مقتدع فی الدین لیکن معنی نبی میں نہیں مانتے اور معنی خلافت میں ان میں سے بعض کو کہ جو بحثیت امیر المومنین دنیا میں خلیفہ رہے انہیں تو اس بنیاد پر فتاوہ رزویہ شریف اس کی یہ انتیسمی جلد کے دو سو انیس صفے پر لکھا ہے آپ فرماتے ہیں ان بارا اماموں میں یا بارا امارہ سے یا بارا خلافہ سے آٹھ گزر گئے نمبر ایک صدیق اکبر نمبر دو فاروق اعظم نمبر تین عثمان گنی نمبر چار علی المرتضی نمبر پانچ حسن مجتبہ نمبر چھے امیر معاویہ نمبر سات عبداللہ بن زبیر نمبر آٹھ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ اور کہا ایک آخر والے بھی معین ہیں امام مہدی تو پھر کتنے ہو گئے نو اور تین پیچھے یعنی یہ جو قیامت تک زمانہ گزرے گا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد سے لے کر قیامت تک تین کا زمانہ گزرے گا اور پھر سیدنا امام مہدی علیہ السلام رونو کفروز ہوں گے امام ہم انہیں مانتے ہیں اور دل سے مانتے ہیں اور صرف جن کو وہ بارہ کہتے ہیں انہیں ہی نہیں ان کے بھائیوں کو بھی ہم مانتے ہیں مگر مانتے ان کو امام بمانا مقتدا فدین امام بمانا ولی غوث کتب اور ان میں سے کسی کو بھی امام بمانا نبی نہیں مانتے اور امام بمانا خلافت کے لحاظ سے بعض ان میں سے خلیفہ بنے اور یہ ترتیب ہے اور اس میں یزید پلید کو شامل نہیں کیا جائے گا اور کوئی کہے کہ پھر تو متصل رہیں گے نہیں تو حدیث میں کہاں لکھا کہ بارہ متصل ہوں گے حدیث میں تو ہے قیامت تک بارہ ہوں گے تو عقل بھی کہتی ہے کہ بارہ کا زمانہ قیامت تک تو لمبا ہوئی نہیں سکتا کہ قیامت ملے ہوئے زمانے ہوتی اتنی عمر کس کس کی ہو کہ قیامت تک بارہ متصل ہوں نہیں درمیان میں فصل ہے اور اس کی بنیاد پر وہ جن کے اندر یہ شرائط موجود ہوں گی انہیں مانا جائے گا لیکن جس جیت میں آدم جلسہ کر رہے ہیں توہین ان بارہ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی بھی عرام ہے عدب لازم ہے احترام لازم ہے موسیقی